موسیقی جہاں جہاں کسی بھی تاجر کے ساتھ زیادتی ہوگی بینصافی ہوگی بیاف اس کے ساتھ ہر وقت کھری ہے ہر حد تک جانے کو تیار ہے پولیس کو چاہیے کہ عدالت کے حکم میں عمل درامت کراتے فوری طور پر کاروبار کو کھلوائے تاکہ وہ اپنے بزنس جائی رکھ سکے کہ اپنے حضر کما سکے حاجی اشفاق صاحب 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 جو یہ ناروان سلوک کر رہی ہے ہم اس کے اوپر اتجاج کرتے ہیں ہم ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں بہت شریف انسان ہیں انہوں نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا جیکنہیں سزا دی جاری ہے حاجی اشفاق کا ہم حلب کرانے کو تیار ہیں ہم حلب دینے کو تیار ہیں وہ ان لڑائی جو گڑوں قتلوں میں شامل نہیں ہیں میں چوری قدیر صاحب جن کا بچہ اس لڑائی کی ذات میں آیا اس کی وفات ہوئی میں اس صدمے میں اتنا ہی شامل ہوں جتنے وہ خود ہیں سیشن کورٹ کا ایک فیصلہ مجود ہے کاروبار کھولنے کے لیے اور پولیس کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے پولیس کو پارٹی نہیں بننا چاہیے ہم ایک گزارش کر رہے ہیں پہلے دن سے ہی کہ خدارہ ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے یہ بکوا کیا ہے یا جو انوالو ہیں بے گناہ بندوں کو اس لیے یہ انوالو کر رہے ہیں حاجی صاحب کو خاص طور پر کہ وہ تاجروں کی خدمت کر رہے تھے حاجی صاحب اس طرح کے کسی معاملے میں ملوث نہیں ہے حاجی صاحب بے گناہ ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے امت سے اور اداروں سے پیل کی جاتی کہ ان کو انصاب کیا دیں اچھنا بزار کے صدر حاجی شفاق کا اچھنا بزار میں ہونے والے قتل کے افسوسناک واقعے سے کوئی تعلق نہیں حاجی شفاق افسوسناک وخوا کے روز نہ ہی اپنی دکان اور نہ ہی بزار میں موجود تھے مہتما پولیس نے نخص امن کو جواز بنا کر حاجی شفاق کا چھ ماہ سے سارا کاروبار بند کر رکھا ہے جس کے باعث درجنوں ملازمین معاشی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ مسلسل کاروبار کی بندش سے حاجی شفاق اور ان کی فیملی شدید متاثر ہو چکی ہے عدالت کے واضح احکامات کے باوجود کاروبار کھولنے کی اجازت نہ دینا ظلم کے مترادف ہے جس کی شدید مزمت کرتے ہیں حکومت اور محکمہ پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حاجی شفاق کو کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے دیگر معاملات میں قانون کی پاسداری یقینی بنائے جائے گی کاروبار کی بندش کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو جلد تمام لاہور کے تاجروں کو مدعو کر کے سخت لائے حامل اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے پیانف کے مرکزی آفیس میں لاہور کے تاجر رہنماؤ کا پریس کانفرنس سے خطاب پیانف کے مرکزی آفیس میں ہونے والی پریس کانفرنس کے موقع پر پاکستان ٹویٹرز آلائنس کے مرکزی صدر وہ چیرمن ایف پی سی سی آئی پجاب محمد علیمیہ سر پرستیالہ پاکستان ٹویٹرز آلائنس وہ سابق صدر لاہور چمبر آف کومس ارفان اقبال شیخ چیرمن پیانف میان امان کبیر سینئر نیب صدر لاہور چمبر آف کومس ناصر حمید خان چیرمن کسٹم افیرز کمیٹی ایف پی سی سی آئی محمد عرشد بٹی صدر خدمت گروپ ہال روڈ بابر محمود صدر میٹ گمری روڈ شاہد نظیر صدر انارکلی بزار حاجی نعیم خان صدر مکہ مدینہ ٹویٹ سینٹر حاجی لیا خطلی صدر وحدد روڈ چوہدری فیات صدر مصری شاہ آمیر صدیق صدر گارڈن ٹاؤن آمیر افتاب ملک صدر کینڈ بابر اسمائل بٹ سینئر تاجر رہنما حمایو میر صدر لیبرٹی مارکیٹ سرفراز منج چیرمن تاجر اتحاد والٹن وکینڈ محمد ابوبکر سینئر تاجر رہنما وقار احمد صدیقی سمیت لاہور بر کی مارکیٹوں کے صدور اور اہدداروں کی بڑی تعداد تقریب کے موقع پر موجود تھی تقریب کے موقع پر چیرمن کوارڈینیشن ایف پی سی سی آئی پجاب محمد علیمیہ کا کہنا تھا کہ کاروبار کی بندش پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پولیس اور انتظامیہ حاجی شفاہ کا کاروبار فوری بحال کرے تقریب کے موقع پر سابق صدر لاہور چیمبر آف کومس عرفان اقبال شیخ کا کہنا تھا کہ حاجی شفاہ کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے کسی بھی تاجر بھائی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور نائنصافی کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کریں گے تقریب کے موقع پر چیرمن پیاف میان امان کبیر کا کہنا تھا کہ پیاف حاجی شفاہ کے ساتھ کھڑا ہے ان کے کاروبار کی بحالی تک اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے تقریب کے موقع پر سینے نائب صدر لاہور چیمبر آف کومس ناصر حمید خان کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر کے پلیٹ فورم سے حاجی شفاہ کے کاروبار کی بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں گے پیاف کے مرکزی آفس میں ہونے والی پریس کانفرس کے موقع پر تمام تاجر رہنماؤں نے اعلان کیا کہ حاجی شفاہ کے کاروبار کی بحالی کے لیے پہلے مرحلے میں باتچیت کے ذریعے معاملات حل کروانے کی کوشش کریں گے اگر کاروبار کی اجازت نہ دی گئی تو تمام تاجر قیادت کو اکٹھا کر کے سخت لائے حمل مرتب کیا جائے گا موسیقی